یہ وزیر صاحب کا روئیہ آپ نے دیکھا ہے ان کے الفاظ آپ سن لیں ان کی زبان آپ سن لیں مسئلہ یہ ہے انہوں نے کہا ریکارڈ مگا کے دیکھ لیں کہ پانی چوری ہوا پانی چوری ہوگر آسمان میں چلا گیا پانی چوری ہوگر انڈیا چلا گیا پانی اگر چوری ہوا کسی صوبے کو دیا گیا پنجاب سے نیچے صرف دو صوبے ہیں سندھ اور بولستان انہوں نے دونوں کا پانی چوری ہوا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاؤس کی کمیٹی بنے جہاں پر سب بیٹھے ہوں سب کو پتا چلے کہ پانی کسی چوری کی ہے اور انہوں نے میری حکومت اور اعظام لگانا ہے مجھ سے شروع کریں میرا کوئی دیانتداری پر دعویٰ نہیں ہے وہ دعویدار یہ ہیں دیانتدار وہاں بیٹھے ہیں آج دائیں بائیں دیکھ لیں میں سب دیانتداروں کو جانتا ہوں ان کی دیانتداری بھی جانتا ہوں آپ نے اعظام لگانا ہے اعظام لگائیں مجھ سے شروع کریں میری کابینہ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں باقی کابینہ کے لوگ بھی ہیں کوئی کرپشن کے اعظام ہمارے حکومت پر لگے میں حاضر ہوں پرائم نسٹر آ کر اعظام لگائیں ہاؤس کی کمیٹی بنائیں سپیشل کمیٹی بنائیں سٹینڈی کمیٹی میں بھیجیں آپ نے اس کے پاس چور کہا میں آپ کو آپ کے والد کو چور کہوں گا یہ میری بات سن لیں جو لفظ بولے گا تس لفظ سنے گا یہ بات آپ سن لیں آپ نے کمیٹی بنانی ہے ابھی بتائیں کمیٹی بنائیں عوام کو پتہ چلے پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ الیکشن چوری کرنے والے الیکشن چوری کرنے والے آج اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر دوسرا لفظ چور کا استعمال کرتے ہیں جی جناب مراد سعید صاحب اس لیے میری بات سن لیں میری بات سن لیں اگر آپ کمیٹی نہیں بنائیں گے ہو گئی آپ کی بات ہو چکی ہے جی آپ کہہ چکی ہو کہ اس وزیر نے کہا کہ پنجاب نے پانی چوری کیا ہے اگر پنجاب نے کیا ہے تو میں ذمہ دار ہوں جس نے پانی چوری ہے میں ذمہ دار ہوں آپ سپیشل کمیٹی بنائیں اسٹینڈی کمیٹی کو رفر کریں